ہلو اسلام علیکم میں ہوں شاکر شاہ بھائی رکھ جائے ایک منٹ کیا ہوگیا نہیں نہیں آپ پہلے سوچو بھائی بعد میں ویڈیو بنائیں گے کام بعد میں کر لیں جا آپ سوچو تھوڑی کمر فیڈی کر رہا تھا میں کیا یار بھائی میں ویسے بھی پہلے اچھے چل بیٹھ بیٹھ چل ٹھیک ہے یہ کار دی ہو یہی سے شروع چل ہلو اسلام علیکم میں ہوں شاکر شاہ میں ہوں یاسر شاہ ولکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سنے سنائے بھائی کیا لے کر آئے آج آج بہت ہی پیاری جگہ دکھانے والا ہوں تجھے میں نے کہا تھا نویڈا سٹی بھی ہم ریکشن دیں گے نویڈا سٹی ٹھیک ہے تو ابھی یہ باہر کی سٹی بھی باہر کی جگہ ہے یہ انڈیا کا شہر ہے انڈیا کے ہاں اور یہ کہتے ہیں اس کو منی جپان منی جپان جیپان جیسا دیکھتا ہے پتب بنا ہوا اتنا خوبصورت ہے وہ پلے کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے درستو آج ہم لوگ ایکسپلوڈ کریں گے اترپردیش کے سرپ سے ڈیولپٹ شہر نویڈا کو جو انڈیا کے مینی جپان نام سے بھی پریشت ہے پچھلے کہہ ساروں میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایساں سٹی بنا رہا ہے جہاں پہ ویریاس انفرسٹیکچرل ڈیولپپنٹ ہو رہا ہے اور سرپی طرح کے سری دائیں شہروں کے اندر موجود ہوگا اور نویڈا بھی ان میں سے ایک ہے یہ شہر نہ صرف انڈیا میں بلکہ پورے بشے میں اپنا ایک الگ ہی پہچان بنایا ہے اور نویڈا وال کا فرسٹس گروئنگ سٹی ہے جہاں پہ بہت ہی تیجی کے ساتھ شہر کا انفرسٹیکچرل ڈیولپپنٹ ہو رہا ہے کہ اس سارے ایک سپارٹ کا کہنا ہے آگے چل کے نویڈا جیسے شہر انڈیا کے فیوچر کو پوری تاریخے سے بدل کر رکھ دے گا نویڈا شہر میں موجود اوچی اوچی گگن چم بھی عمارتیں لوگوں کو اپنے طرف آکرشت کرتا ہے شہر کے ہر طرف ایسے ہائی رائے سکائی لائن بنا ہوا ہے جو لوگوں کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ کوئی یورپین کنٹری ہے یا پھر ہمارے اپنا دیش انڈیا ہے یہ ہمارا نیا انڈیا ہے اور یہ ہمارے نیا انڈیا کا نیا ورطہ ہوا شہر ہے جو ہر ایک ایسپیکٹ سے ڈیولپٹ ہے آئیے ایکسپلوڈ کرتے ہیں نویڈا سٹی پر پلاننگ کر کے شہر کو بسائے گیا تھا یہ شہر اترپدیش کے اندر اوکلا ندی کی کنارے بسا ہوا ہے اور یہ دیلی انسی آر ریجون کا ایک پارٹ ہے نویڈا کا پورا نام ہے نیو اوکلا ڈیولپٹ مینٹ آتھریٹی ان شوٹ نویڈا اور انسی آر جو نیشنل کیپٹل ریجیون نام ہے دو آزر گیارہ کی جنگنانہ سوچی کے انوصار یہاں کے آبادی قریب چھے لاکھ کی اوپر جی حالانکہ آبی شہر کے پوپلیشن بڑھ چکا ہے اور یہ اترپدیش کا سب سے ڈیولپٹ سٹی ہے نویڈا شہر دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے ایک ہے نویڈا اور دوسرا ہے گریٹر نویڈا نویڈا شہر بشو کا سب سے تیجی کے ساتھ بکشی دونے والا شہر ہے اور اس کی رفتار یہاں کے ڈیولپٹ مینٹ کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے شہر کے ہر طرف گگن چومبی عمارتیں جس میں کئی سارے ریشدینسیال بیلڈنگز بھی شامل ہے یہ شہر ایک انڈیسٹریال ہاب ہے جہاں پہ کئی سارے نیشنال انٹرنیشنال مالٹی نیشنال کمپانی اپنا سٹ اپ لگایا ہے جس میں سیمسونگ ایچ سی ایل آئی بی ایم ایڈوک جیسے مالٹی نیشنال کمپانی موجود ہے نویڈا آگے چل کے انڈیا کا ون اپ دا بیسٹ موڈل سے بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہ شہر دیلی انسیر میں موجود ہے آلڈری کئی سارے انڈیسٹریال جائنٹ نے یہاں پہ اپنا پرمنینٹ بیس لگایا ہے اور آگے چل کے اور بھی کئی سارے کمپانیز دیا پہ انڈیسمنٹ لگائے گا اس سے کومرس اور ٹریڈ میں برہورتی ہوگی اس سے نویڈا شہر ایک کومرشیال ہوتسپور بن کے تیار ہوگا اس سے اور زیادہ سے زیادہ لوگ شہر میں بسنے کے لیے آئیں گے اور زیادہ شہر زیادہ ریسیدنسیال بیلڈنز بنے گی شہر کے اندر اور زیادہ انفرسٹریکٹرال ڈیولپٹ ہوگی جس سے ساپ فتح چل رہا ہے کہ نویڈا آگے جا کر ایک ورلڈ کلاس سری کے اور بر رہا ہے جو انڈیا کے فیوچر کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دے گا نویڈا شہر کی انفرسٹریکٹرال ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گریناڑی کے اور بہت ہی خاص دھیان دیا جا رہا ہے شہر کے اندر سرک کے دو کنارے برے برے پیر لگایا گیا ہے جس سے پرکیتی کا اپنا بیلنس بنا رہا ہے سب سبائی میں بھی بہت ہی خاص دھیان رکھا جاتا ہے جس سے شہر کلین رہا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر کوئی بھی شہر کے مقابلے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ شاپنگ مالز بنا ہوا ہے نویڈے کے اندر سکرہ ریٹین ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کمپلیکس ملٹی پلیکس مالز کوٹ کوٹ انٹرٹینمنٹ زون لکجریز ہوتیل بڑے بڑے ملٹینیشنل کمپنیز ہائی ریس کائی لائن موجود ہے نویڈے میں موجود کچھ شاپنگ کمپلیکس ہے جو پورے انڈیا میں جانا جاتا ہے اس میں دہ گریٹ انڈیا پلیس دی ایل ایف مال سٹی سینڈر مال گارڈین گیلیڈیا سب سے خاص ہے جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ نویڈے کے اندر چاروں تر گگنچنبی امارتیں موجود ہیں جس کے کارن نویڈے پورے انڈیا میں جانا جاتا ہے اور ان میں سے ایسا یہ گگنچنبی امارتیں ہیں جو سپر ٹیک سپر نوبا نام سے جانا جاتا ہے یہ بیلڈنگ انڈیا کا ون اپ دا موسٹ ٹولیس بیلڈنگ ہے جو 80 فلور کے ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے انڈیا کے لیڈنگ نیوز چینلنز میں کئی سارے آفیس نویڈا میں ہی موجود ہیں لیکس CNN IBM NDTV اس کے لئے اور بھی کیسے ری فلم سٹوریوز بھی اس شہر میں موجود ہیں اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات کرے تو شہر پوری طریقے سے ریپیڈ میٹرو سے ویل کنیکٹڈ ہے دیش کے راجدانی دیلی یا پھر نیو دیلی سے نویڈا کی ڈسٹنس سے only 25 کلیمیٹر جو پوری طریقے سے میٹرو سے کابر کیا ہوا ہے اور دیلی سے نویڈا تک میٹرو میں قریب ایک گھنٹے 20 منٹ کا سمائے لگتا ہے حالانکہ نویڈا شہر کوئی بھی ریلوے لائن سے ابھی تک جھوڑا نہیں ہے اس کے علاوہ نویڈا شہر میں تین تین important express موجود ہے اسٹرن پڑی پڑیل express وی یمونے express نویڈا greater نویڈا express نویڈا شہر کی روڈس کافی وائیڈ ہے اور گرین اریس سے بھارا ہوا ہے نویڈا شہر کی کری 50% ایریا گرین اریس سے کبھر کیا ہوا ہے جو ہمارے environment کے لیے کافی اچھا ہے wonder water and adventure پار پورے ڈیلی انسیر کا سب سے بھار water پار گرمیوں میں دیلی کے لوگ کے لیے یہ جگہ پہلا پسند ہے آپ پتائیں انڈیا کے اپ اپ ریس انٹرنیشنل سرکیٹ نویڈا میں ہی موجود ہے اور یہ وائیڈ کا one of the بیگست ریس سرکیٹ ہے انڈیا میں نویڈا one of the best educational hub and health care system ہے یہاں پہ کیسر university and campus موجود ہے جہاں پہ کیسر students پڑھ لیے آتے ہیں اور یہاں health care system بھی انڈیا کا one of the best health care system ہے ایسے اور بھی سبسکرائم نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو یا جلدی سبسکرائم بل بٹن دباؤ کیونکہ میں ہمشہ آپ لئے ایسے ویڈیوز لے کر آتا ہو چلو ملتے بہت بڑی بھائی آنے والے ٹائم میں اینڈیا جو ہے امریکہ بنے بھائی بنے جیسے یہ نیا پاکستان تو ہاں نیا انڈیا بھی ہے نیا انڈیا بھی ہے صحیح صحیح یہ جیسے نیا بن رہا بھی نیا بن گئے میرے خواہ بیریا ٹاؤن جو بنے کراچی میں اپنا تو یہ وہاں پہ بن رہے اپنی اچھے یہ بلڈنگز دیکھیں یہ یلو بلڈنگز دکھائیں ایک ساتھ جو ملی تھی بیجے میں پانی تھا اور وہ بنا گا تھا یہ ایسی سیم لوکیشن یہ یہاں پہ بھی ہے وہ کرنگویسٹرہ میں کھیک بلی ہاں وہاں پہ بھی باقی بہت خوبصورت شہر روڈ بہت پیارے تھے بلڈنگز کام ہو رہے سب سے ضروری جو امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ بہت زبردست شہر تھا اور کافی ترقی کر رہے ہر ملکی اپنی جگہ ترقی کر رہے یا ہو چاہے وہ چپان امریکہ بھی آج دیکھ لو اتنا بڑا ملک ہے لیکن ابھی بھی اپ گریڈ ہوتا ہے ہر سال نئی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کبھی کام تو کبھی روک نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ تو چلتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹا گاؤں بھی آج چلے جائیں ہم اپنے مجاب چلے جائتے ہیں جہاں پر کوئی وہ نہیں تھی گاڑیاں نہیں چلتی تھی تو آج دیکھ لو ہاں پہ بھی روڈ بن گئے بہترین اور سبردست چگہ اب یہاں پر لوگ بھی ایسے ہو نا جو صاف رکھے بھی 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 صاف لیکن لوگ صاف رکھنے والے نہیں ہوتے وہ گندہ کر دیتے اگر اگر صفائی ہوگی تو شہر صاف لگے گا ورنہ گندگی ہو کچھرے کے ڈھیر ہو کچھرا کونڈی بنائی ہو یہ ویسے گندگی نہیں ہونی چاہی صفائی کا سب سے ضروری صفائی کے خیال رکھ رکھ رہے ہیں کیونکہ صفائی ہوگی جیسے یہاں پہ گندگی ہے نالے گھٹر کھلے ہو ہوتے ہیں انڈیا میں بھی ہے یہ نہیں کہ پاکستان بھولو کہ برائی کر رہے ہیں پاکستان برائی نہیں ہر جگہ پہ ہے یہ نہیں کیا بھولا علاقے اچھے ہوتے ہیں کچھ جیسے ممبئی ہے وہ بولتے کہ وہاں انڈیا میں سب سے خوبصورت سب سے اچھا ممبئی ہے وہ جیسے آبادی بڑی ہے آبادی بڑی اسے ممبئی کو کہتے ہیں کہ یہ انڈیا دل ہے جو بھی روزی روٹی کماتا ہے ممبئی میں آگے جیسے کراچی جو ہے یہ کراچی سب کی لئے ممبئی رول کر رہی ہے یہاں سب سے بڑا شہر بھی ہے جیسے ممبئی ہے یہاں لوگ کاؤں کسپوں سے آتے کاؤں کرتے یہاں پر کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس کے پاس کام نہ بھروزگار تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے یار ایک شہر کو برکت ہوتی ہے باقی صحیح بات ہے صاف صفائی رکھیں گندہ نہ کریں سب سے صفائی ضروری ہے اگر ہم اپنے ہم اپنے بندہ لے لیں اگر دو دن نین آئے تین دن نین آئے ہمارے سے سمیل آنے لگ جائے گندے گندے دکھیں گ میلے سے شہر شہر اگر کچھرا ہوگا تو گندہ دکھے گا نہیں ہوگا روڈ صاف سترے ہوں گے ریالی ہوگی تو خوبصورت لگے گا خوبصورت لگ امید کرتے ہیں آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں لکھ کر بتائیں آپ کس ویڈیو پر چاہتے ہم اس پر ریاکشن دیں گے کون سے شیئر پہ دیں اگر آپ شیئر پہ چاہتے ہم کسی اور سیٹی پہ دیں شیئر پہ دیں یا انڈیا کا کوئی علاقہ مرضی لگی شیئر جیسے خوبصورت ہے ویسے خوبصورت لگی ہے تو کمیٹ میں ضرور لکھ بتایا کریں ہمیں اس سے موٹیویشنل ملتی ہے آپ کے ہم کمیٹ پڑھتے ہیں کمیٹ میں جو بھی لکھتے ہم کمیٹ پڑھتے ہیں کہ آپ جو کمیٹ کرتے ہیں ہم کمیٹ سے نیند آرہی ہے پھر ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ